تو ہیلو گائز اپیسوڈ شروع کرنے سے پیرے میں آپ کو یہاں پر ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں پچھلی دو اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے ایک انجل کو دیکھا ہوگا جس کا نام ہم لوگ بار بار مائیکل کے کر پوکار رہے تھے مگر اس کا اصل نام مکال ہے اور اب سے میں اسے اسی نام سے ہی پوکاروں گا اور اس پر میں ایک سپیشل ویڈیو بھی بنانے والا ہوں جو کہ کچھ دن کے بعد میں اپلوڈ کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ کو تو جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لنفی نے اس گوڈیس آف نائٹ کو ریکاور کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک رینڈم پاور ملی تھی اس پاور کی مدد سے لنفی رات کے وقت میں کافی زیادہ سٹرونگ بن جاتا ہے اور انیمل اور برٹ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے مگر دوسری طرف وہ وہاں پہ موجود ایک ٹرک ڈرائیور کی جم کر دھلائی کرتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر کچھ ڈیمنز کو سپلائی کرنے کے لیے جا رہا تھا مگر لنفی نہ صرف اس ٹرک ڈرائیور کی دھلائی کرتا ہے ان سارے ڈیمنز کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے اور اچانک پھر وہ لاو زینگ کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو لاو زینگ اسے فوراں سے پکڑ کر ایک روم میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر انجل مکال نے تمہیں کیا کہا تھا کیا اس نے تمہیں کوئی میسج دیا ہے وہ اسے گوٹس کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے جو کہ لنفی نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا مگر ان ساری باتوں کو سننے کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اگلے سین میں ہم لوگ ایک نائٹ وچ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ایک اور میمبر کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈیوائن ایجنٹ اپیئر ہوا ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے یہاں پر گوٹ ویلی چرچ کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں یہ سننے کے بعد وہ سینئر اس سے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے وہاں پر ایک ہیکزاگرام بنا دیتا ہوں مگر وہ ووریر کہتا ہے کہ ہمیں جلدی تیار ہونا ہوگا کیونکہ وہ یہی کہیں آس پاس ہے اور ہمیں اسے جلد سے جلد دھوننا ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لنفی لاو زینگ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم لوگ مجھے اپنے ٹیم میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہو تو لاو زینگ اسے بتاتا ہے کہ جب سے وہ فوق اپیئر ہوئی ہے اس کے بعد سے ایک بچے کا جنم ہوا ہے جس کے اندر بہت ہی ایکسٹرا اوڈنری پاورز تھی جس کے بعد وہ اسے سکس ریئر لم کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم لوگ فوربیڈن رون کو سکس ڈیوائن ریئر لم میں دیوائیڈ کرتے ہیں وہ اسے سمجھانے کے لئے کہتا ہے کہ یوں سمجھ لو کہ فیلال تم زین جنگ ہو مگر دوسری طرف لنفی وہ سکس ریئر لم کے بارے میں سنتے ہی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ذرہ ایک منٹ میں نے اس آسائلم آف گوڈ کے اندر بھی چھے رومز دیکھے ہیں اور ان کے چھے رومز میں الگ الگ سائنس بنے ہوئے ہیں اور اس طرف لاؤ زین کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا تھا وہ کوئی فیک سین نہیں تھا اصل میں انجل مکال نے تمہیں اپنا ایجنٹ چھنا ہے اور اس نے اپنی ایبیلٹی ڈائریکٹلی تمہاری بوڈی کے اندر ڈال دی ہیں جس کی وجہ سے تم نے بہت سارے ڈیمنز کو مار دیا تھا مگر لنفی کہتا ہے کہ انجل مکال نے مجھے کس کام کے لئے چھنا ہے تو زین کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم تو لنفی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو بس اس کی طرف دیکھا تھا تو لاؤ زین کہتا ہے کہ ہاں کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے تمہیں کچھ کہا ہو جو کہ شاید تم بھول گئے ہوگے یا پھر تم جان بوچھ کر وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے یہ سنتے ہی لنفی کہتا ہے کہ میں بھلا تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا اور ذرا تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو تم اتنی آسانی کے ساتھ کسی ڈیمن کو کیسے مار سکتے ہو کیونکہ ایک نورمل یومن کے مقابلے میں تو وہ ڈیمن بہت زیادہ طاقتور ہیں مگر ذاو کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم لوگ بھی تمہاری طرح ہیں اس دنیا میں صرف کچھ ہی گوڈ ایجنٹس ہیں اور تم انہیں اپنی فنگرز پر گن سکتے ہو اور جہاں تک میری بات ہے تو تم مجھے بھول جاؤ کیونکہ میں ایک نورمل سا یومن ہوں میں نے خود کو ویسٹ رنی سپیشل فورس میں شامل کیا ہوا ہے ہم لوگ اصل میں ان امپریزن میٹ پاور کو یوز کرتے ہیں جس سے ہم لوگ ائر سپیس کو لوگ کرتے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ اسے ایک بریف کیس کھول کر دکھاتا ہے جس کے اندر وہ ریڈ ایرے کریٹ کرنے والا ایک سپیل پڑا ہوا ہوتا ہے اور ذینگ بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ ایک چھوٹے سے ایریا کو پوری طرح سے لوگ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر لنفی کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم بھی ایک ایجنٹ ہو مگر ذاو کہتا ہے کہ میرے خیال سے تمہیں ذرا کم بات کرنی چاہیے اور میری بات کو زیادہ سننا چاہیے تو لنفی کہتا ہے کہ ایسی ہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے اب مجھے گھر جانا چاہیے مگر ذاو کہتا ہے کہ ارے ذرا ایک منٹ رکو تو سہی میں نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یہ سنتے ہی لنفی وہاں پہ موجود ایک بٹن کو دباتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیڑ اپنے آپ ہی اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر اگلے ہی دن وہ اس کے اسکول بھی پہنچ جاتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ کیا تم کچھ اور نہیں پوچھنا چاہتے کہ میرے پیچھے کے لوگ کون ہیں اور ہم لوگ کس کام پر دن رات میں ایناد کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بارے میں جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تو لنفی کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اور وہ ذاو سے کہتا ہے کہ میں نے موویز میں ہمیشہ سے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ہیرو کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن آ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس صرف دو ہی راستے رہتے ہیں یا تو اسے ٹیم کو جوین کرنا پڑتا ہے یا پھر وہ ساری کی ساری انفرمیشن چھپا کر رکھنی پڑتی ہے مگر ذاو اس کا ہر جگہ پیچھا کرتا ہے اور اسے اپنے بارے میں بتاتا رہتا ہے کہ ہم لوگ اصل میں ایک ارگنائزیشن ہیں یوں سمجھ لو کہ ہم لوگ ایک ملیٹری ہیں اور تمہیں ہم لوگ بغیر کسی اگریمیٹ کے اپلی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ دنیا گوڈز اور منسٹر سے بھری پڑی ہے اور دوسری طرف اس دنیا میں بہت سارے عام انسان بھی ہیں جو کہ ان گوڈز اور منسٹر کا بلکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو لنفی کہتا ہے کہ ہاں تو میں کیا کروں میں کوئی گوڈ نہیں ہوں تو زاؤ کہتا ہے کہ ہماری ارگنائزیشن نے خود کو ایک واش ٹیم کا نام دیا ہے ہم لوگ عام لوگوں کو ان منسٹر سے بچاتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگ کتنے زیادہ میسٹیریس سین دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو کہ ایک عام آدمی تو امیجن بھی نہیں کر سکتا یہ سارے کے سارے منسٹر دن بہ دن اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ شاید اس پلینٹ پر ایلینز آکر آٹیک کریں میں تم سے کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں کہنا چاہتا اگر سچ میں واش ٹیم نہ ہوتی تو شاید آج میں تمہارے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر یہ گیم نہ کھیل رہا ہوتا اور صرف وہاں پہ کھڑی بھی اس لڑکی کی طرف دیکھو وہ اتنی آسانی سے وہاں سے خریداری کر رہی ہے یہ صرف اور صرف واش ٹیم کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ رات کے اندھیرے میں سارے کے سارے ایویل مورسلز کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ہر وقت پیس مینٹین رہتا ہے اور میں بھی اس ٹیم کا ایک حصہ ہوں میرا ٹیم میں نمبر ہے 136 اس لیے میں تمہیں بھی انوائٹ کر رہا ہوں تم مکال کے ایجنٹ ہو اس لیے تمہیں ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ تم بلکل ینگ ہو اور تم اس پوری دنیا کو بچا کر ایک ہیرو بن سکتے ہو یہ سننے کے بعد لنفی تھوڑا سا جوش میں آ جاتا ہے مگر پھر وہ کہتا ہے کہ سوری دوست میں تمہارے اتنی اچھی اوفر کو ٹھکرا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میری پرواہ کرتے ہیں خاص طور پر میری آنٹ جو کہ پچھلے دس سال سے میری کیر کر رہی ہیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور مجھے پال پوسکر بڑا کیا ہے اور میرا ایک بھائی بھی ہے جو کہ ہر وقت میری فکر میں لگا رہتا ہے اور میرے پاس ایک چھوٹا سا پیارا پپی بھی ہے اور مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے یہ سب کے سب مل کر میری ایک فیملی بنتے ہیں میری آنٹی وہ کئی گھنٹے کام کرتی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے وہ لگاتار محنت کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن دن و دن خراب ہوتی جا رہی ہے مجھے ان لوگوں کی کیر کرنی ہے اسی لیے میں اس دنیا کو بچانے کے مشن میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میں بس اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹا سا گھر ہی میری پوری دنیا ہے اور پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گوڈ آف آزائلم سے گوڈیس آف نائٹ کو باہر لے کر آتا ہے مگر باہر کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لنفی اسے ایک سنگلاس دیتا ہے تو اس گوڈیس کو کافی اچھا فیل ہوتا ہے اس طرح وہ اور بھی زیادہ تیزی سے ریکاور کرنے لگتی ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے لاو زین کو اسے ایک آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس لڑکے کو کسی طرح بھی منع کر واپس لے کر آؤ اور اس طرف ہمیں اس ایویل ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے اس کے سامنے بہت سارے ڈیمونک ہینٹس ہوتے ہیں مگر وہ اچانک کوئی ایک چیز نکال کر ان ڈیمنز میں سے کسی ایک کی طرف پھینکتا ہے تو وہ ڈیمن اسے کھا لیتا ہے اور کھاتے ساتھ ہی اس کی بوڈی کافی تیزی کے ساتھ ایوولونا شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے چھوٹے سے ڈیمن کے اندر سے ایک بہت بڑا ڈیمن باہر نکلاتا ہے جو کہ کافی خطرناک ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی وہ گوڈ ایجنٹ اور بھی بہت سارے چیزے ہی میٹ پیس ترو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود جتنے بھی ڈیمنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایوولو جاتے ہیں اور اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنفی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا مگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اسے جواب نہیں دے رہا بلکہ آنٹ کے رائی ہے کہ یہ ڈیش تو سچ میں بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے مسٹر زاؤ کی کوکنگ تو سچ میں لا جواب ہے تو زاؤ کا سنتے ہی لنفی ہیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر میں کیسے آیا وہ دیکھتا ہے کہ زاؤ تو کیچن میں کوکنگ کر رہا ہے وہ اسے فوراں سے پکڑ کر اپنے روم میں لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرے گھر کے بارے میں کیسے پتا چلا اور تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو یہ کہنے کے بعد وہ دروازے کو نوک کرتا ہے تو اس کے باہر کھڑا ہوا اس کا بھائی اور اس کی آنٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ویسے بھی ہمیں کافی نید آ رہی ہے اور اس طرف زاؤ لنفی سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ آخری آفر ہے یا تو ہمارے ٹیم کو جوائن کرو اور یہ پیسے رکھو اپنے پاس یا پھر میں تمہیں یہی کے یہی ختم کر دوں گا یہ سنکر لنفی بلکل ہیران سا ہو جاتا ہے اور کچھ دیر تک زاؤ کو گھور کر دیکھتا رہتا ہے مگر پھر زاؤ ہسنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے مزا کر رہا تھا پیارے تم تو ڈر ہی گئے وہ اسے اپنا ایک چھوٹا سا کوئن دکھاتا ہے جو کہ زاؤ نے اس کے کپڑوں میں ڈال دیا تھا وہ اصل میں ایک طرح کا لوکیٹر ہے اور پھر زاؤ سے کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میں یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ تم ہمارے ٹیم کو جوائن نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے بہتر یہ یہ کہ تم ہمارے کام سے ذرا دور رہا کرو کیونکہ تمہیں ایک ایجنٹ آف گوڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے خاص طور پر انشنٹ گوڈ چرچ کے لوگ وہ تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ ملانا چاہیں گے مگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ سارے ڈیمنٹس انشنٹ چرچ گوڈ کے لوگ ہی بھیج رہے ہیں میری مانو تو تم فرحال کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ ورنہ وہ لوگ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمہیں کسی طرح سے بھی پیار سے نہیں سمجھائیں گے جیسے میں سمجھا رہا ہوں وہ تمہیں منٹلی ٹورچر کریں گے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہو اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو پھر تم خود ایک مرتبہ وہاں جا کر دیکھ لینا اور ویسے بھی تم بالکل سیمٹو سے میرے ہی جیسے ہو میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور مجھے پال پوس کر بڑا کرنے کے لیے میری مدر کو ڈبل جوبز کرنے پڑ رہی تھی تب جا کر انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا مگر میں ہمیشہ سے وہیں پہ ہی پڑا رہنا نہیں چاہتا تھا اسی لیے میں نے فوراں سے بھاگ کر آرمی کو جوائن کر لیا تاکہ میں اپنا ڈریم پورا کر سکوں مگر میں ایک دن آرمی کو چھوڑ کر بھی فوراں سے بھاگ آیا اور نائٹ واش کو جوائن کر لیا مگر تم بلکل ڈیفرنٹ ہو تمہاری سوچ بھی بلکل کلیر ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے بھی اپنے کچھ ڈریم سے ہیں جنہیں تم پورا کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس پورا رائٹ ہے تم اپنے ڈریم کے بارے میں سوچو اگر تم اپنی اس چھوٹے سے گھر کو پروٹیک کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے باقی سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو میں کیپٹن کو سنبھال لوں گا اور باقی سب لوگوں کو بھی منع لوں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ اتنے میں لنفی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح کے ملٹری کے پیسے نہیں چاہیے یہ کہہ کر وہ پیسے واپس کرتا ہے تو زینگ اسے وہ پیسے واپس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ٹیم ویل فیر کا بھی کام کرتی ہے اسی لئے تم یہ پیسے رکھ سکتے ہو مگر لنفی کہتا ہے کہ مجھے کسی کی فیور نہیں چاہیے مگر دوسری طرف لاو زینگ بھی پوش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ فیور تو میں تمہیں دے چکا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں ایک مسالے کا ڈبا رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اب بار بار فورس مت کرو مگر دوسری طرف اچانک سے پھر لنفی کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے ڈریم کے بارے میں نہیں بتایا تو وہ اس سے پوشتا ہے کہ تمہارا ڈریم کیا تھا تو لاو زینگ کہتا ہے کہ میرا ڈریم میں ایک ایسا جنرل بننا چاہتا ہوں جس کی چیسٹ پر بہت سارے میڈلز لگے ہوئے ہوں جس نے پوری دنیا کو بچایا ہو اور وہ اس دنیا کا ہیرو ہو اور جب میں اپنے گھر یا پھر اپنے ویلیج واپس جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کریں اور میری مدر وہ مجھے دیکھے تو اس کی نظر میں میری ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جائے اور میں ان کے لیے ایک پراؤڈ بننا چاہتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے جیسے ہی جا رہا ہوتا ہے تو لنفی کہتا ہے کہ تم اپنا یہ سکہ بھول گئے تو لاوزنگ کہتا ہے کہ ارے ہاں یہ تو میری جان ہے میں اسے کیسے بھول گیا کیا تم نے اس میں لکھی ہوئی رائٹنگ کو دیکھا ہے یہ کتنی ہینڈسوم رائٹنگ ہے یہ کہتے ہوئے وہ اس سکے کو اچھالتا ہے اور کہتا ہے کہ آج پہلی مرتبہ مجھے کسی کام میں ناکامی ملی ہے مگر لنفی اسے کہتا ہے کہ کم از کم تم آج میری فیملی کے تو ہیرو بن ہی گئے ہو تم نے آج سب کا دل جیت لیا ہے تو پھر لاوزنگ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں امید کرتا ہوں تمہارا فیوچر اچھا ہوگا تو لنفی بھی کہتا ہے کہ میں بھی امید کرتا ہوں کہ تم ایک دن جنرل زاؤ بنو گے اور پھر زاؤ کہتا ہے کہ فیلال تو مجھے ایک ضروری مشن پہ جانا ہے یہ کہتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے مگر لنفی دیکھتا ہے کہ وہ اپنا لائٹر وہاں پہ بھول گیا ہے اور دوسری طرح اسے اس کی آنٹ بولاتی ہے تو وہ اس لائٹر کو چھوڑ کر اندر چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے شہر میں ایک جگہ ریڈ فورمیشن ایرے ایکٹیویٹ ہوتا ہے فرزاؤ کو اپنے کیپٹن کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ سارے ٹیم میمبرز کچھ دیر کے بعد تمہارے پاس پہنچ جائیں گے فیلال تمہیں سچویشن کو ہنڈل کرنا ہے اور دوسری طرح زاؤ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیمن گھوست موجود ہے یہ دیکھتے ہی شاونان کہتا ہے کہ زاؤ فورمیشن سے وہاں سے بھاگو تم اسے نہیں ہرا سکتے اگر زاؤ وہاں پہ ہی رک جاتا ہے اور اسے لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کے بعد شاونان کہتا ہے کہ تم اسے نہیں ہرا سکتے نہ ہی تم اسے یہاں پہ زیادہ دیر تک ٹرپ کر کے رکھ سکتے ہو یہ مونسٹر اس ٹاؤن کو پوری طرح سے برباد کر کے رکھ دے گا وہ ڈیمن جیسے ہی زاؤ پہ حملہ کرتا ہے تو زاؤ اپنے چاہوں طرف ایک پاورفل بیریئر بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمن اس کے قریب نہیں آ پاتا مگر وہ گنٹینیسلی زاؤ کی اس شیلڈ پر ایک کے بعد ایک اٹیک کیے جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آئیس آئیس تک کریک ہونے لگی تھی اور اس طرف شاونان کہتا ہے کہ تم اسے نہیں لڑ پاؤ گے کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہے اسی لئے بہتر یہ یہ کہ فوراں سے وہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہاں موجود لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے نہ ہی تم کسی طرح کا کوئی شورٹ کٹ یوز کر سکتے ہو میں نے تمہاری لوکیشن باقی لوگوں کو بھیج دی ہے وہ لوگ بہتر جلدی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے فیلال تم بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو جب سب لوگ ایک جگہ اکھٹے ہو جاؤ تب اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا مگر ذین کہتا ہے کہ میں ایک واشمن بن بن کر تھک گیا ہوں یہ کہتا ہے وہ فوراں سے اپنا ائرپورڈ اتار دیتا ہے اور اپنی سوڈ نکال کر سیدھا شیڈو سٹرائک کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ڈیمن شیل کو توڑنے ہی والا ہوتا ہے تو ذین کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہزاروں لوگ موجود ہیں شاید ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے مجھے ان سب کو بچانا ہے اور خاص طور پر اس لنسی کو اور پھر ہمیں وہاں پہ شہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب کچھ بلکل نورمل روٹین کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں آس پاس کوئی ڈیمن ہے یہاں تک کہ وہ لوگ تو ڈیمن اور مورسلس پر بلیوی نہیں کرتے تھے اور دوسری طرف لنسی بھی اپنی فیملی کے ساتھ بلکل خوش ہوتا ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زاؤ اپنی سوڈ کے ساتھ اس ڈیمن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ڈیمن بہت زیادہ طاقتور تھا اس پر زاؤ کی سوڈ کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے زاؤ کو اسے مارنے میں بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سوڈ کے ساتھ ایک بہت زوردارہ ٹیک کرتا ہے مگر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ڈیمن اسے اپنے پنجے کے ساتھ بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے جس پر زاؤ کہتا ہے کہ یہ تو کافی سٹرونگ ہے مگر اس سے دیکھ کر اسے الگ آئے کہ اس کی سپیڈ میری سپیڈ کے مقابلے میں بہت زیادہ سلو ہے یہ کہنے کے بعد اچھانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن اپنی ایک سیکرٹ پاور کا استعمال کرتا ہے جس کی مدد سے وہ وہاں پر ایک illusion create کرتا ہے اور زاؤ کو ایک سیکرٹ اسپیس میں لے جاتا ہے جہاں پر پوری کی پوری دنیا ہی چینج ہوتی ہے کیونکہ وہ ورلڈ آف میٹرکس ہوتی ہے وہاں پر سب کچھ بھلٹ بھلٹ ہو جاتا ہے اور زاؤ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس گھوست نے اپنی mind world کا استعمال کیا ہے یہاں پر موجود ہر ایک چیز بہت زیادہ بھاری ہو گئی ہے اتنے میں اچانک سے وہ ڈیمن اس پر آ کر ایک زور سے اٹیک کرتا ہے تو لاو زینگ وہاں سے دور جا گرتا ہے مگر کسی طرح وہ اپنی سوٹ کی مدد سے خود کو hold کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ڈیمن اتنا زیادہ چلاک ہوگا یہ اس کا سیکرٹ سپیس ہے اس لیے یہاں پر میری سپیڈ بھی کام نہیں آئے گی یہ گرہ کے بعد وہ اس ڈیمن کو اپنی طرح آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنی سوٹ کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ڈیمن غائب ہو کر اس کے بلکل پیچھے چلا جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے نیچے گراتا ہے تو لاؤزینگ پھر سے اس پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے اٹیک کو ڈوج کرتے ہوئے فوراں سے اس کے بلکل سر کے اوپر چلا جاتا ہے اور اپنی سوٹ کے ساتھ جیسے یہ اٹیک کرتا ہے تو وہ ڈیمن آسانی سے اس اٹیک کو بلک کر لیتا ہے اور اس پر پلٹ وار کرتا ہے جس سے زاؤ بچتے ہوئے یہاں وہاں بھاگنا شروع کرتا ہے اور اس پر ایک کے بعد ایک اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس ڈیمن سے کہتا ہے کہ چلو اب اس کھیل کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے سعادہ پورا دن نہیں کھیل سکتا یہ کہنے کے بعد اچانک سے وہ ڈیمن بھی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس طرح زاؤ ہوا میں اوپر جاتے ہی اس پر ایک بہت زور سے حملہ کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ ڈیمن اس کے بلکل سامنے آ جاتا ہے اور اسے ایک زور سے پنچ دے مارتا ہے جس کی وجہ سے لاؤ زینگ بہت بری طرح سے انجیڈ ہو جاتا ہے اس حال اگراتا کے جیسے اس پنچ کی وجہ سے اس کے سینے کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئی ہیں اور اس اٹیک کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتا اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کو جیسے ہی چلتا رہا تو میں یہاں سے زندہ واپس نہیں جا پاؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ ڈیمن اسے ایک اور آ کر پنچ مارتا ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لینفی مزے کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اتنے میں اچانا کہ اسے بہر ایک چمکادر دکھائی دیتا ہے جو کہ اس کے کھڑکی کے پاس سے اسے کچھ سگنلز بھیجتا ہے لینفی یہ ساری باتیں سننے کے بعد فوراں سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا بھائی کہتا ہے کہ برادر بہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے تمہیں نہیں جانا چاہیے مگر لینفی یہ سب کو چھوڑ کر وہاں سے تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہا تھا اور راستے میں بھاگتے ہوئے زاؤ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں زاؤ نے اس سے کہا تھا کہ وہ ایک نائی واج ہے جو کہ اس دنیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیمن نے مار مار کر زاؤ کی حالت خراب کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر چیرنے والا تھا مگر اچانک لاوزینگ کو ہوش آتا ہے اور وہ فوراں سے اپنی سوڑ اٹھا کر اس ڈیمن کے پیروں پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمن اسے اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک لاوزینگ کہتا ہے کہ فائنالی وہ دن آ ہی گیا کہ جب مجھے اس پاور کو یوز کرنے کا موقع ملے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ اس ڈیمن کیا گینز یوز کرنا پڑے گا یہ کہتے ہی وہ اس کوئن کو اپنے ہاتھوں میں زور سے پوچھ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بوڈی سے ایک پاورفل اورا نکلتا ہے جو کہ اس ڈیمن کو اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے اور اس کی بوڈی اور اس کے سارے زخم بلکہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں اس طرف وہ ڈیمن جیسے یو دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو دوسری طرف یو لاو زینگ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس طرف ہم لنفی کو دیکھتے ہیں وہ اس ایرے کو اپنے ایک ہی پنچ کے ساتھ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس طرف لاو زینگ نے اس ڈیمن کا ایک ہاتھ کار دیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فائنالی میری یہ مون سلیج ٹیک نے کسی کام تو آئی یہ کہنے کے بعد وہ اپنی سوڈ لے کے پھر سے اس ڈیمن کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ زاؤ میں جانتا تھا کہ تم ایک نمبر کے جینیس ہو مگر اتنے میں لنفی وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی ریسٹریکٹڈ ایریا نہیں ہے تو اسے وہاں پر دیکھ کر زاؤ بالکل حرام سا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیسے آئے تو لنفی کہتا ہے کہ میں نے بس اس سب کو ایک نظر دیکھا اور میں اس کے اندر آ گیا یہ سننے کے بعد زاؤ بھی اسے غور غور سے دیکھنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا بھی میری طرح ہی باتیں چھپانا جانتا ہے اور دوسری طرف وہ ڈیمن بلکل پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ بھڑک گیا تھا تو زاؤ اسے اپنی طرف آتا وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی سوڑ نکالتا ہے اور لنفی سے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھو تو لنفی کہتا ہے کہ وہ کس لیے تو زاؤ کہتا ہے کہ دیکھو میری سوڑ وہ کتنی شاندار ہے میں تمہیں اپنی سوڑ کا ایک جلوہ دکھاتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنی سوڑ کو مون کی طرف مون کی طرف کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مون کے چاروں طرف پوری طرح سے اندھیرہ ہو جاتا ہے اور پھر زاؤ ساری کے ساری مون انرجی کو اس سوڑ کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے اور پھر بہت ہی فاسٹ سپیڈ کے ساتھ اس ڈیمن پر ایک خطرناک حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا سر کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور پھر سے اپنے اسی سٹائل کے ساتھ سگریٹ پیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس اس کا لائٹر ہے ہی نہیں وہ لنفی سے کہتا ہے کہ تو کیسا لگا میرا جلوہ میں نے تم سے کہا تھا میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا تو لنفی اس کا لائٹر نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اتنا برا نہیں تھا مگر وہ دیکھتا ہے کہ اچانک زاؤ گر گیا ہے وہ فوراں سے بھاگتے ہو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تمہاری بوٹی کو یہ سب کیا ہو رہا ہے تو زاؤ کہتا ہے کہ اس کا ریسپونسبل میں خود ہوں تو لنفی کہتا ہے میں تمہیں ہسپیٹر لے جا سکتا ہوں مگر لاؤزینگ اسے صاف صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اس لئے بلا وجہ میں تم اتنا پریشان نہ ہو میں نے اپنے کیپٹن کی دی ہوئی ایک سیکرٹ ٹیکنک کو یوز کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیکرٹ ٹیکنک یوز کرتے ہی میری بوڈی میری خود ہی جان لے لے گی فائنالی آج وہ سب کچھ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں میں سچ میں اپنی زندگی سے پیار کرتا ہوں اور میں جینا چاہتا ہوں مگر بدقسمتی سے میرے پاس اب بلکل بھی ٹائم نہیں تم میرا میریٹ میڈل واش ٹیم سے لے کر فوراں سے میرے گھر پہنچا دینا مگر لنفی کہتا ہے کہ تم گھبراو مت تم اپنا میڈل لے کر خود اپنے گھر جاؤگے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا مگر لاؤزینگ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا وہ آٹیک کیسے لگا تمہیں کیا وہ چاندار تھا تو لنفی کہتا ہے کہ ہاں یہ سب سے چاندار تھا میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی ایسا آٹیک نہیں دیکھا تھا یہ سننے کے بعد لاؤزینگ فوراں سے ایک سگریٹ نکل کر اپنے موہ پہ رکھتا ہے تو لنفی لائٹر نکل کر اس سگریٹ کو جلانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لائٹر نہیں جل رہا تھا جس کی وجہ سے لاؤزینگ اپنی وہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم سے اس کی جان نکل جاتی ہے یہ دیکھر لنفی بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور اس کے اس لوکیٹر کو ان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایک نائٹ وارڈ چلا گیا تو کیا ہوا اب اس کی جگہ میں خود کھڑا ہوں گا اور میں ایک نائٹ لوڈ بنوں گا کیونکہ کیونکہ مجھے لاکھوں لوگوں کو بچانا ہے جو کہ یہ بالکل بھی نہیں جانتے کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ زاؤ نے آج ان کے لیے جو قربانی دی ہے ان لوگوں کو اس کی قربانی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوگا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن اچانک سے پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بوڈی کو دوبارہ سے ری جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مگر دوسری طرف اچانک سے لنفی وہ بھی اپنی انجل پاورز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ ڈیمن اس پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف لنفی زاؤ کی سوڈ کو لے کر ہوا میں بالکل اوپر چلا جاتا ہے اس کے چالوں طرف ایک پروٹیکٹیو بیریئر آ جاتا ہے جو کہ اس ڈیمن کے اٹیک سے اسے آسانی سے بچا لیتا ہے اور جیسے ہی لنفی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو ایک انرجی بلو کے ساتھ وہ ڈیمن وہاں سے دور جا گرتا ہے اور دوسری طرف ہم لوگ دوبارہ سے لنفی کو دیکھتے ہیں وہ پوری طرح سے ایک گوڈ ایجنٹ میں ٹرانسفرم ہو چکا ہوتا ہے اور زاؤ کی سوڈ بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس طرح وہ ڈیمن جیسے ہی دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لنفی وہی زاؤ سوڈ ہوا میں اوپر اٹھاتا ہے اور اس پر اپنی ساری کی ساری انجل پاور اور ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ ڈیمن اس کے بہت قریب پہنچتا ہے تو لنفی اسی سوڈ کے ساتھ ایک زوردار سپلیش اٹیک کرتا ہے یہ اٹیک اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ دور دور تک دکھائی دے رہا تھا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لنفی نے اس جائنٹ ڈیمن کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور پھر وہ وہی پہ ہی بیٹھ کر زاؤ سے کہتا ہے کہ تم یہی چاہتے تھے نا میں یہ سب کچھ کروں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کافی ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کہ تیزی سے لاو زینگ کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کا کیپٹنوں سے بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں جلدی وہاں پہنچنا چاہیے میرے خیال سے تمہیں ایک بیٹ نیوز کے لیے تیار ہونا چاہیے یہ سن کر وہ لڑکی کافی موشنہ لو جاتی ہے اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے مگر اچانک سے شاونانو سے بتاتا ہے کہ ذرا ایک منٹر کو لاو زینگ وہ موو کر رہا ہے یہ سن کر وہ لڑکی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی تھی اسے کچھ بھی نہیں ہوگا مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکا ہے جس نے لاو زینگ کی بوڈی کو اٹھایا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور لڑکڑاتے ہوئے پیچھے ہڑ جاتی ہے مگر لنسی اس ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کر اس کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے کہ جنگر جنریشن جنرل زاؤ کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے یہ کہنے کے بعد اس کے سارے ٹیم میمبر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے